اعوذ باللہ من الشمطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رضی العالمین بابن مخلائد لئل معین فاتح سمرات والاربین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطاہرین اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد نماز بزارہ العزیز تفسیر قرآن کریم میں ہم پہچے ہیں سورہ جمعہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر گیارہ انشاءاللہ کل سورہ جمعہ بھی مختصر ہی سہی پائے تکمین تک پہنچ جائے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سورے کا انتخاب کیا ہے اس آیت میں خدا بند عالم مسلمانوں کی اس وقت کی جو حقیقت تھی اسے بیان کر رہا ہے کہ وہ حقیقت میں کتنے دیندار تھے اور کتنے نماز جمعہ وغیرہ کے پابند تھے حالانکہ اس آیت کے بعد مسلمانوں نے زیادہ احتمام کیا اور زیادہ نماز جمعہ کے حوالے سے شرکت کی زیادہ سے زیادہ انہوں نے کوشش کی خدا بند عالم میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَحْوَنِ الْفَدْ وَإِلَيْهَا مَتَرَكُوْكَا قَاعِمَا جب کچھ لوگوں نے خافلے کو آتے ہوئے کاروان کو آتے ہوئے کونسا خافلہ تجارتاً تجارت والا خافلہ کاروان نے تجارت کو آتے ہوئے دیکھا تو انفدو الیہا تو ان لوگوں نے کیا کیا رسول حالت خدبہ میں تھے خدبہ دے رہے تھے تو رسول کو خدبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر وہ لوگ چلے رہے یہ بھی ایک مصیبت ہے یعنی رسول جیسی ذات والا صفات ختمہ دے رہی ہے لیکن تجارت کا خافلہ آیا تو رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے وَتَرَكُوْكَا قَاعِمَا یعنی رسول خدا کھڑے کھڑے ہیں جیسے ہی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ چلے رہے یہ بھی ایک مصیبت ہے اچھا آیت نمبر گیارہ کا شان نزول ہے جس کے بارے میں جاویر ابن عبداللہ ہے انساری رسول خدا کے خاص صحابی وہ فرماتے ہیں کہ دحیت ابن خلیفہ کلوی حالانکہ یہ بات میں مسلمان ہوا پہلے مسلمان نہیں تھا تو شام سے زیتون لے کر تجارت کے لیے زیتون لے کر مدینہ میں داخل ہوا تو اس زمانے کا دستور تھا مدینہ میں داخل ہونے سے ایک فرصر پہلے ہی لبھا چار پانچ کلو میٹر پہلے ہی لوگ تبل بجانا شروع کر دیتے تھے تاکہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے کہ ایک تجارتی خافلہ آ رہا ہے تو یہ لے کے نکلا تو مدینہ کے باہر جیسے ہی یہ تبل پہنچا اور بالکل مدینہ کے قریب شہر مدینہ کے قریب ایک خافلہ ہوا تو زیادہ ہی جوش و خروش تھا کہ بہت دنوں بعد ایک بڑا قافلہ اور بڑی تجارت کے غرصے شام سے ایک کاروان آیا ہے تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے رہے نماز میں تو شاید ہمارا وہاں نقصان ہو جائے تو مصیبت یہ ہوئی کہ رسولِ خدا کے زمانے میں امامِ معصوم کے زمانے میں نمازِ جمعہ واجب ہے خطباتِ جمعہ واجب ہے آج کی طرح تفہیری نہیں ہے کہ ہم چاہے زہر پڑھیں چاہے جمعہ پڑھیں ایسا نہیں ہے ان کے زمانے میں خود جمعہ ہی واجب ہے تو ایک واجب چیز کو بھی چھوڑ دیا ہوں نے کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے گفار و مشرقی دوسرے اس قافلے سے فائدہ اٹھا لیں وہ لوگ آگے پڑ جائیں اور ہم پیچھے ہی رہیں یہ سوچ کر سب لوگوں نے رسول کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ قافلے کی طرف دوڑ پڑے تجارتی قافلے کی طرف تو اس میں دو چیزیں ہیں تجارتن ہے پھر لہون ہے تجارتن سے مراد صرف یہاں تجارت نہیں ہے بلکہ وہ قافلہ جو تجارت کے لیے آیا تھا اور لہون سے مراد وہ اطلاع دینے کے لیے جو استعمال کیا جاتا تھا جسے طبل یا انگلوک اللہ ہوئج میں کہیں ڈپٹی وغیرہ جو معلوم کرانے کے لیے تو یہاں پر مراد وہ ہے جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہو گیا اور سارے لوگ چلے گئے تو ظاہر سے بات ہے کہ سینگڑوں کی تعداد میں ایک دو ایسے یا پچاس سو لوگ نہیں کافی تعداد میں مسلمان نماز جمعہ میں تھے لیکن روایت کا جملہ ہے جابر ابن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ تجارت کا خافلہ دیکھ کر سارے لوگ چلے گئے صرف دس لوگ باقی تھے اگر بچوں کو ملا دیا جائے حسن و حسین کو تو بارہ لوگ باقی تھے سب کے سب چلے گئے اور تمہیں صرف شہزادی فاطمہ مردوں میں مولا کائنات جناب سلمان ابو ذر مغداد سحیب نام بھی باقیدہ اس میں موجود ہیں کہ بارہ لوگ رہ گئے اب جب سب چلے گئے یہ بارہ لوگ رہ گئے پیغمبر اسلام حالت خطبہ میں خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت خطبہ دیتے دیتے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر یہ بارہ لوگ بھی چلے جاتے کوئی نماز میں یہاں نہ ہوتا تو میری امت کا بھی وہی حشر ہوتا جو لود کی قوم کا ہوا یعنی قوم لود کے لیے جو عذاب نازل ہوا ویسے ہی میری امت پر بھی یعنی یہ دس بارہ لوگوں نے جو یہاں اپنے کو روک لیا ان کی وجہ سے آج عذاب نازل نہیں ہوا ہے یعنی آج بھی ایسے ہی ہے کچھ لوگ ہی سے ہی نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں تو ان کے سبب دوسروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو شان نزول اس کا یہ ہے پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کڑک لہجے میں تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے توبہ کی شرمندگی کا اظہار کیا اور نماز جمعہ کے لیے بڑے ہی احتمام سے وہ شرکت کرتے رہے حتیٰ اس آیت کے نزول کے بعد حالت یہ تھی کہ ایک دن پہلے سے صحابہ اپنے کو تیار کرتے تھے نماز جمعہ میں شریک ہونے کے لیے ورنہ اس سے پہلے تو ایسے ہی بہرحال عام طور سے جو نماز ہوتی ہے یہ بھی سمجھتے تھے اور اہل سنت کی کتابوں میں اس آیت کے شان نزول میں دکھا ہے کہ اس وجہ سے مسلمانوں نے رسول کو تتہا چھوڑ دیا اور بھاگ گئے کہ وہ قہد کا زمانہ تھا قہد پڑ گیا تھا کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا تو وہ خافلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ اب بھی اگر ہم نے کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظاب نہیں کیا تو آئندہ ہو کے مر جائیں گے اس لیے یہ سوچ کر انہوں نے رسول کو تنہا چھوڑ دیا شاید ایک توجیح یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے کہ جان بوجھ کر وہ چھوڑ کر نہیں گئے ایک مجبوری تھی اس لیے وہ چلے گئے حالانکہ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ وَتَرَقُوا کَا قَائِمَةُ یعنی تم لوگ نمازیں جمعہ میں کھڑے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہو اللہ کی بارگاہ میں ہو دنیا کی ہر تجارت سے بہتر ہے دنیا کی ہر فائدے سے بہتر تمہارا یہ اخروی فائدہ ہے اس لیے کہ جو تمہارے پاس رہے گا وہ سب کچھ برباد اور فنا ہونے والا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے خیر من اللہ ومن التجارہ اور تم یہاں کھڑے ہو گئے ہو تو یہ تجارت سے بھی بہتر ہے لہو اللہ آپ سے بہتر ہے جہاں تک رزق کی بات ہے تو یہ نہ سوچو کہ تم نے اپنے سے یہ رزق حاصل کیا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہی بہترین رزق دینے والا ہے یعنی تم نماز جمعہ میں شرکت کرتے اس کے بعد بھی تمہارے رزق کی ذمہ داری اللہ کی تھی وہ تمہارے رزق کا انتظام کرتا صحیح تو اس آیت کا اندہ ترین پیغام یہ ہے کہ انسان کے لیے جب دو سورتیں ٹکرا جائیں ایک تجارت اور ایک عبادت تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنس عبادت کو دے پھر بعد میں دوسرے مرحلے میں تجارت کو دے انشاءاللہ خدا ونعلم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات اپنی اہل و عیال اپنے رشتداروں کی صحت و سلامتی کے لیے پردہ غیب ارنبال امام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آوات میں سلامت پڑھیں محمد